السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نفاق سے بری ہونے کا نبوی نسخہ اب حدیث سنیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چالیس دن اخلاص سے یہ شرطیں یاد رہی ہو چالیس دن اخلاص سے تکمیر اولہ کے ساتھ باجمات نماز پڑھتا ہے تو اس کو دو حدیع ملتے ہیں دو انام ملتے ہیں دو پروانے ملتے ہیں ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا یہ حدیث ترمیزی میں ہے میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں چالیس دن جماعت میں جائیے اور جو اصول بتاتے ہیں اس اعتبار سے کام کیجئے خالے گھوم پھر کر متائیے کہ گھومے پھرے کھایا پیا اور جو ہے آگے اللہ کے ہاتھ اس کا کوئی بھو ملے گا نہیں جائیے چالیس دن ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو روانگی کی باتیں کرتے تھے وہ کیپوں میں سن لیجئے آج ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں وہ سن لیجئے اور ڈھنگ کے ساتھ چالیس دن اللہ کے راستے میں لگائیے اور چالیس دن اخلاص کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے جب گھر لوٹو گئے تو گھر والے کہیں گے کیا حدیہ لائے تو کہو دو حدیہ ملے ہیں جہنم سے بری ہونے کا حدیہ اور نفاق سے بری ہونے کا حدیہ اور اگر جماعت میں نہیں جا سکتے تو جہا جہا ساری دنیا میں مسلمان موجود ہیں بس تاریخ لگ لیجئے کہ آج سے مجھے چالیس دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مجھے چالیس دن نماز پڑھنے ہیں تو جہنم سے اللہ آزاد کر دے گا جہنم سے براد کا نبی نسخہ ہے اور نفاق سے اللہ بری کر دے گا اس کے دل کو پاک کر دے گا اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا تھان لیجئے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو عظم سفر پیدا کر اب اس میں خالی اشکال کیا ہوگا خواتین کو اشکال ہوگا کہ ان کے معذوری آتی ہیں اور ان کے ساتھ جماعت میں یعنی ہمارے ماحول میں جماعت کے ساتھ تو نماز دی پڑھتی انشاءاللہ شکر نہ کرو آپ کا مسئلہ بھی اللہ حل کر دے گا انشاءاللہ میں کسی دن ریکر کرا دوں گا سبق انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لئے کیا وہ بھی تو مسلمان ہیں بھئے عورتیں بھی مسلمان ہیں ان کے بھی تو جہنم سے بری ہونا ہے اور ان کے بھی تو نفاق سے بری ہونا ہے تو ان کی کیا کہتے کے لئے وہ کیسا کریں معذور ہو جاتی ہیں مہینے میں اور جہباد میں جماعت کے ساتھ نماز دی نہیں پڑھتی میں انشاءاللہ سبق ریکرڈ کرا دوں گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل کے سبق میں یہ کہہ دوں لیکن میرے مجھے بھی توفیق ملے میرا بھی دماغ حاضر ہو اب یہ کام آج سے شروع کر دیجئے چالیس دن اگر آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ پوری زندگی اس طریقے سے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا تھوڑا سے ایک قدم آگے بڑھائیے بس آپ کو میں اتنا کہتا ہوں تھوڑا سے ٹھان لیجئے آدمی جب ٹھانتا ہے تو بڑے بڑے کاروبار کر لیتا ہے نہیں کر لیتا دن کے کام میں ہم یہ نہیں کر سکتے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے صلف صالحین کے زمانے میں ہی اپنی جماعت بناتے تھے دوستوں کی اور کہتے تھے یار اپنے دس آدمی جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے بھائی چلو اور کوئی اگر نہیں بھی آیا تو ہم لے کے آئیں گے تو نام لکھتے تھے بھئی تو چلے گا عبدالغفار تو چلے گا عبدالرہمان تو چلے گا آ میں چلوں گا جماعت بنا جی اور جماعت بنا کر برابر پابندی سے ملتے تھے مسجد میں بھائی آگیا ہوں بھائی بھی پیچھے بیٹھے بھائی میں اوپر ہو بھائی میں آگیا ہوں بھائی میں آگیا ہوں چالیس دن جب پورے ہو جاتے تھے تیسالف سالحین جو ہے وہ دسوں کے دس اپنے گھر اوپر دعوت کرتے تھے چلو میں دو حدیعے مل گئے یار اپنا آج تیرے یہاں دعوت آج میرے یہاں دعوت آج بھلا کے یہاں دعوت یہ ماحول تھا آج تو یہ ماحول سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے آج سے ماحول بنا دو جوڑی بنا لو کہ بھی چلو جماعت میں نہیں جا سکتے کم سے کم جے فجر کی نماز کی جماعت تو بنا لے رہے ہم اور پھر ایک دوسروں کو پوچھو کہ بھائی تو آیا تھا ارے بھائی کیا کروں انہیں آنکھ لگ گئی تھی ارے بھائی دیکھ تیرے آنکھ لگ گئی بھائی سب آئے تھے اپنے دس آدمیوں کے جماعت بنی تھی سب آئے تھے لیکن بھائی عبداللہ تو ہی نہیں آیا تھا بھائی کیا کرو چل کل سے آنا شروع کر بعد میں دیکھی جائے گی تو آنا شروع کر ایسے یاد دہانی کرائیے اپنے بچوں کے بھی یاد دہانی کرائیے بچوں سے کہو مولی صاحب نے کہا ہے دو حدیعے ملیں گے چلو آپ ان ٹھان لیتے ہیں چالیس نماز جماعت کے ساتھ تکبر علا کے ساتھ پڑھنی ہے اپنے کو کوشش کرو کوشش کرو گے اللہ کی مدد ضرور آوے گی اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم انی آعوذ بکا من الشقاقی والنفاقی وسوء الاخلاق یہ بھی حدیث شریف کی دعا ہے پڑھ لیجے پڑھوا لیجے آگے بھیج دیجے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے ہم سب کے لیے قبول فرمائے یا سباق قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين